موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو جی آج ابھی جوہنا میں بنا رہی ہوں دم بریانی بڑی زبردستی بنتی اور بہت ہی مزیدار بنتی بریانی بھی گھر کے مسالے سے بنا رہی ہوں میں سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ریسپی کو اور ابھی بچے گیم ہے آج اگزیم ہے پیپر ہے تو میں نے سوچا کہ جب واپس آئیں تو اچھا سا لنچ ریڈی کرلوں کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے کہ گھر جائیں تو کچھ مزیدار سا کھانے کو ملے کل کیا ہوا کہ مجھے رات میں میں سوچی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ کیا بنا ہوں مجھے کو سمجھ نہیں آرہی تو بچے گھرے پہے ماما کچھ اچھا سا بنائے اس بات پہ مجھے آگیا گھسا میں نے کہا کچھ اچھا سا بنائے مطلب ہے برا سا کیا بناتا ہے کہ ایسے کہتے ہو تم لوگ کچھ اچھا سا بنائے تو خیر اس وقت تو میں نے تھوڑا سا غصہ کر لیا ڈانٹ لیا لیکن وہ ہوتا ہے نا پھر دل میں ہوتا ہے کہ چلو اب بچوں نے کہا تھا تو کچھ بنا کر دوں ان کے لئے کچھ بناو تو پھر کیوں نہ اچھی سا بریانی بنا لیتی ہو تو فٹا فٹ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پھر آپ ہی جائیں گے جلدی ہزبن بھی آئیں گے لنچ کر کے پھر جائیں گے تو فٹا فٹ سے کام کرتے ہیں اور بریانی کو بناتے ہیں اپرنا میں نے لیا ہے یہ پانچ پیاز یہ ایک کلو چاول کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پانچ حدر پیاز لے لیے ایک یہ پورا لیسن ہے بھی اس کو میں چھیلوں گی دو یہ ادرک کے ٹکڑے ہیں اس کو بھی چھیلوں گی پھر ہری مرچے ہیں میرے پاس یہ تقریباً ہے پانچ اچھے ہیں تو یہ پائسی ہیں یہ ادرک اور لیسن چھیل کے ان کو میں گرائنڈ کروں گی پیسٹ بناوں گی ٹھیک ہے اور باقی پرسائی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں پہلے میں پیاز کو کٹ کر لیتی ہوں اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی تیز پیاز ہے اتنا تیز ہے کہ ہنکھیں میری جو ہے نا پیاز کو کٹ کرتے ہیں براؤن اچھا تو ایک کلو چاول ہے ایک کلو چاول میں نے لیے تھے اور ایک جو ٹی کپ ہوتا ہے نا بس ایک ایکسٹرا وہ ڈالے تھے تو یہاں پر پیاز پہلے براؤن کروں گی اور اس میں آئل جائے گا تقریباً پونا کپ کے جتنا کوکنگ آئل کا ڈالوں گی اور اگر آپ کے پاس براؤن کی ہوئی پیاز ہے تو پھر تو آپ کو یہ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی کو استعمال کر لیں ڈال لیں میری نیشن میں اب میں لسن اور ادرگ کو چھیلتی ہوں اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے بھر بس بہت لمبا آپ کو دکھایا تو بور ہو جائیں گے آپ لوگ جتنی دیر میں پیاز براؤن ہو رہے ہیں مسالے نکال لیتی ہوں جن کو گرائن کرنا ہے یہاں پر میں نے پانچ حدد الائچیاں لیئے ون ٹی سپون لونگیں لیئے تین پھول بادیان کے لیئے ون ٹی سپون ہی کالی مرچ لیئے ثابت اور تین لیئے اس میں میں نے بڑی الائچیاں ساتھ ست رکھتی ہوں پھر آپ کو بتاتی جاتی ہوں ایک دارچینی کی سٹک ہے اس کو میں نے دو ٹکڑوں میں کر لیا ہے پھر تقریباً ایک ٹی سپون سانف لیئے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں کالا زیرہ اور یہ ایک ٹی بل سپون بھر کے لیئے ہے سفید زیرہ کا استعمال کر رہے ہیں تو دو ٹی بل سپون ڈال لیں میرے پر نہیں تھا وہ تو میں نے یہی ڈال لیا ہے یہ جاویتری ہے اور اس کی تین سٹک میں نے لے لیئے جائفل نہیں تھا اگر ہو تو بلکل چھوٹا سا اس کا ایک ٹکڑا ڈال لیں ایک ٹی بل سپون ثابت دھنیاں لے لیئے ان کو میں گرائنڈ کر لوں گی مسالوں کو اور یہ مسالے ہو گئے ہیں ہمارے گرائنڈ کہ میں آپ کو ون کے جی رائس کے حساب سے ہی مسالے بتا رہی ہوں اب اس میں کچھ ثابت مسالے دو پھول بادیاں دو تو نہیں یہ ڈیڑھ پھول ہے تین سے چار الائچیاں ہیں تھوڑی سی کالی مرچیں ثابت ہیں تھوڑی سی لونگیں ڈالوں گی چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو اس طریقے سے توڑ کے ڈالوں گی آپ چاہیں تو جب یہ مسالہ گرائنڈ کرتے وقت اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پھر ہو جائیں گے اور اگر نہ بھی اس میں گرائنڈ کریں تو توڑ کے ہاتھ سے اس میں آپ ان پتوں کو بھی ڈال لیں یہاں پر ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لال مرچ پاوڈر کا کیونکہ بریانی بناتے وقت ہری مرچوں کا بھی استعمال ہوگا تو اس لیے یہاں پر مسالے میں میں نے ایک ٹیبل سپون ہی لیا ہے دو بڑی لائچین ثابت ڈال دی ہے پھر ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر حلدی بھی ڈال لیا آپ چاہیں تو یہاں پر اس میں تھوڑا فوڈ کلر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا اچھا یہاں پر سفید زیرہ ڈالنا ہے آپ نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ثابت سفید زیرہ تو ابھی میں بھول گئی تھی جو کہ پھر میں نے آخر میں میرینیشن میں ہی ڈال دیا تھا وہ آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے اس کے اندر ڈال رہی ہوں آلو بخارے اور یہ آپ کی اپنی چوائے سے مجھے بہت پسند ہے بریانی میں آلو بخارے لیکن میرے آگے نہیں آتے سب کی پلیٹ میں آئیں گے بچے اپنی پلیٹوں سے نکال نکال کے دیتے ہیں کیونکہ وہ وہ نہیں کھاتے اور میری پلیٹ میں نہ کالی مرچے ہیں کی ثابت اور نہ ہی آلو بخارے آتے ہیں نہ ہی ٹیمارٹر آتے ہیں جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ سب کی پلیٹیں بھری ہوتی ہیں وہ نکال نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو اگر بنا کے آپ مسالے کو فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ آلو بخارے نہ بھی بیچ میں مکس کریں ایسے ہی مسالہ بنا کے رکھ لیں اور بعد میں جب آپ نے بریانی بنانی ہو تو تب ڈال دیں اچھا یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گیا تھا تو میں نے چولے سے اتار لیا یہ تھنڈا ہو چکا ہے جتنی دیر میں باقی کے کام کیے تو یہ پیاز ہمارا تھنڈا اب میں اسی میں میرینیٹ بھی اسی لئے کروں گی کہ بس ابھی میں نے تو بنانی ہے نا میں نے میرینیٹ کر کے رکھنی نہیں ہے تو اس لیے تو آپ چاہیں تو اس کو پہلے مسالے کو چاہیں کیا بلکہ آپ اس کو اچھا ہے کہ دو تین گھنٹے میرینیٹ کر کے رکھیں اچھا چکن کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے میرے پس ٹائم کام ہے تقریباً آدھا گھنٹے کی میرینیٹ نہیں ہوگی میں نے تھائی کا اور لیک کا چکن لیا اور ابھی یہاں پہ میں دکھا بھی رہی تھی کہ وہ گول بوٹی تھائی کی ہوتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تھائی کی کون سا میٹ ہوتا ہے تو باتوں میں آگے ہی چلی گئی ہوں لہسن ادرک اور حریمچوں کا پیسٹ بھی ڈال دیا پھر مسالہ ڈال دیا تین ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک کا اور اب اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا مسالے کو تاکہ پورا سہی یہ مکس ہو جائے کیونکہ میں نے اس میں کوئی چمچ چمچ تو نہیں چلانا یہ دم بریانی ہے اور دم بھی پکے گی تو یہاں آپ نے اچھا اس کی مکسنگ کر لینا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آٹھ ٹیماتر تھے میڈیم سائز کے پتلے پتلے سلائسز میں یہ میں ڈال رہی ہوں زیرا اور یہاں پر بھی میں نے کالا زیرا ہی ڈالا ہے اس فید نہیں تھا میرے پاس تو یہ ٹیماتر بھی ڈال دیا ہے اور یہ بھی ڈال دیا ہے کیا کہتے ہیں زیرا بھی اچھا یہ میرینیشن آپ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو بنانی ہو نا مطلب ویکنڈ پر بنانی ہو تو آپ بس مسالہ نکالے اور بنا لیں لیکن اس میں ٹیماتر نہ ایڈ کیجئے گا جب آپ نے فریز کرنے ہو تو ابھی میں نے چولہ نہیں جلایا صرف چولے پر رکھا ہے دوسری طرف پانی بوائل ہو رہا ہے رائس کے لیے اس میں نمک ڈال دیا پھر ڈالا ہے پودینہ اور کچھ ایک دو پھول بادیان کے ڈالے تھوڑی سی لونگیں ڈالی ہیں اور یہاں اس کے اندر آپ کے پاس کیوڑا ای ایسنس ہو تو وہ ڈال لیں میں نے کیوڑا ایسنس ڈالا ہے اور اب اس کے اندر رائس بھی ڈال دیا جب اوبال آ گیا اب ہلکا ہلکا اوبال آ رہا ہے اب اس ہلکا سے اس کو میں نے چمچ چلایا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا اب یہ چاول ابلنا شروع ہوں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے رائس کو نکال کے اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے ابھی وہ جو دوسرا چولہ ہے وہ آن نہیں ہے جب یہ سارے رائس ہم بوائل کر کے اوپر ڈالیں گے پھر چولہ آن کریں گ جب چاول کو کھوں گے نا تو تب یہاں سے ابھی میں نکال رہی ہوں اور یہاں اس کے اوپر اس کی ایک لیئر جو ہے ان چاولوں کی ڈالوں گی جو کہ پچاس فیصد بوائل ہوئے ہیں اور ابھی باقی چاول جو ہے نا وہ بوائل ہو رہے ہیں چولہ جل رہا ہے صرف یہاں سے ہم نے ایک لیئر کے جتنی چاول نکال لی ہے یہ ففٹی پرسنٹ کوک رائس ان کو نکالا اس کے بعد چاول بوائل ہو رہے ہیں آپ نے بس چاولوں پر دھیان دینا نظر رکھنی ہے ذرا سا بھی آپ نے ادھر سے ادھر نہیں کرنا مطلب چاول جو ہے نا وہ زیادہ گل نہ جائے تو ابھی جب یہ لیئر ہو گئی تو اس کے بعد چاول تھوڑا سا کوک ہوئے پھر اس کے بعد یہ اب میں دوسری لیئر ڈالوں گی اور یہ تقریباً آپ نے کوک کرنے سیونٹی فائیف ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کے یہ والے چاول کوک ہونے چاہیے بہت زیادہ فل کوک بھی نہ ہو اور کچھے بھی نہ ہو جو نیچے لیئر ہم نے ڈالی ہے وہ ففٹی پرسنٹ کی ڈالی ہے پچاس ہی سے چاول گلے ہوئے تھے ابھی جو ڈال رہی ہوں یہ تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک گلے ہوئے رائس ہونے چاہیے یہ سیکنڈ لیئر ٹھیک ہے اس کے بعد جو چاول ہے نا ابھی وہ بوائل ہو رہے ہیں اور وہ بلکل نائٹی پرسنٹ والے چاول ان کو میں نے چھلنی میں چھان لیا جتنا ہم عام طور پر بریانی کے لیے رکھتے ہیں نا ایک کنی جن میں ہوتی ہے تو وہ لاسٹ میں ڈالی ہے میں نے پھر اوپر میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے فوڈ کلر پھر ایڈ کر دیا پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو پودینہ ہرا دھنیا ہرا دھنیا کی تکو خاص رہت نہیں ہے میں نے تو اسے ڈال دیا تھا پودینہ مستہ بریانی میں پودینہ ڈالا ہے ہری مرچیں لیمن کٹے ہوئے ڈال دیا ہے اور بس یہ ساری چیزیں ڈال کر تو اب اس کو میں ڈھکن ڈھاپ کے اس کو دم پر رکھوں گی پہلے پانچ منٹ فل آنچ رکھنی ہے پہلے پانچ منٹ فل آنچ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے پانچ منٹ گزرنے کے بعد دم والی آنچ کرن دم والی آنچ ہوتی ہے بہت ہلکی اس سے تھوڑی سی ایک دو پوائنٹ آپ نے زیادہ رکھنی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھاری سی چیز دے دینی ہے یا فوائل لگا دیں کچھ بھی لگا دیں اور پھر اس کو 45 منٹ کا آپ نے دم دینا ہے 45 منٹ کا اچھا چکن کی کے کتنی کوئنٹ ریٹی تھی اس میں تقریباً 1.5 kg چکن تھا اب یہاں 45 منٹ ہو گئے میں نے اس کا دم کھول دیا ہے اور ابھی میں آپ کو مکس کر کے بھی دکھاتی ہوں اور بلکل بھی چاول نیچے سے بھی بھی دیکھ بھی نہیں لگیں گے کچھ بھی نہیں زبردست ہماری بریانی تیار ہے اور یہ وہ چاول ہیں جو ہم عام طور پر گھر میں استعمال کرتے ہیں مطلب کوئی بہت ایکسٹر آرڈینری چاول میں نے ریسپی کے لیے یا بریانی کے لیے نہیں لیے جو بہت ہم دعوتوں میں استعمال کریں گا بریانی کچھ سپیشل گیسٹ کے لیے بنائیں تو وہ والے رائس نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اب یہاں پر ان کو میں اچھا سا مکس کر لوں گے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تو تھوڑ سی مجھے مشکل ہو رہی گے میں موبائل رکھ کے اس کی اچھے سے مکسنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور کھانا تو میں نے تیار کر لیا تھا الحمدللہ لیکن ابھی تک بچے آئے نہیں تھے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ٹرافک بھی ہوتا ہے سکول کالجز کی چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے رش ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کے بعد تقریباً آئے پونے گھنٹے بعد تو مجھے تھا کہ اب چاول تھنڈے نہ ہو ویسے یہ جو دم بریانی ہوتی ہے یہ جلدی جلدی تھنڈی نہیں ہوتی ہیٹ اس کے اندر ہوتی اور یہ بہت ہی نا مطلب صحیح گرم رہتی ہے پھر بھی میں نے اوپر رمال لگا کے نا تو اس کو پھر رکھ دیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ فریش نہ رہے آنے تک مطلب ہوتا ہے نا بریانی ہو تو بس گرما گرم پھر اب بچے آگے تھے پہلے یہ مریم لوگ آئے وہ بس اپنا پیپر کا اور پولی دسکرشن کری تھی اس کے بعد آمنہ بھی آگے اور ہزبن نے بھی کہا کہ آج واپس نہیں جانا آفس لنچ کروں گا بس تو چھوٹی سمجھو اور تربوز لے آئے تھے وہ میں نے کہا بریانی ہو جائے گا تو بعد میں کھائیں گے اور ابھی میں بریانی نکال کے صرف آپ کو دکھا رہی تھی کہ میٹ اتنا اچھا گھل جاتے کوئی چکر میں سے سمل نہیں آتی بس میرینیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں بھی میں نے تو خیر نہیں رکھا لیکن پھر بھی بلکل پرفیکٹ الحمدللہ آدھے گھنٹائی کی میرینیشن کا ٹائم تھا میرے پاس اور ابراہیم بھی ابھی شاور لے کے آگیا تو میں اس کو ٹیسٹ کروائی تھی کہ بریانی بریانی دیکھ کے انیکسپیکٹڈ تھا بچوں کے لیے بڑے خوش ہوئے سب کے اچھا بریانی بنی ہے تو یہاں پر ابراہیم کو میں ٹیسٹ کروائی تھی کہ بتاؤ کیسی ہے اچھا کھانا ہم نے الحمدللہ کھا لیا تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو نا یہ پتیلے کے نیچے سے دکھا دوں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ بریانی لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں بلکل بھی کہیں بھی نہیں لگی حالکہ یہ دم بریانی تھی